اپنا دائیں ہاتھ ہلائیں کتنے لوگوں نے آج کلام کے وسیلہ سے یہ جاننا ہے کہ خداوند میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ ایک کلام آپ ساتھ لے کر جائیں میرا ایمان ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آج جی کوئی تیسٹمنی ایسی ہو جو شیئر کرنا چاہتا ہے سنانا چاہتا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ میں کلام سے پہلے موقع دیتا ہوں جس کے پاس کوئی گواہی ہے علیلویہ مسیح سبی پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج سے اندرہ بیس دن ہو گئے کہ میں اپنی بیوٹی پر تھا اور انشاءالک میرے سار کے دردہ دوئی ہے تو بہت زیادہ کئی پوچھے ہوگے لگی اور میں نے دو دو پینکرن بھی رکھائی کچھ وقت کے لیے مجھا آرام آیا لیکن اس کے بعد میرا سارا سارا ہماری ہو گیا اس دن بھوٹ تھی اور اب بڑیانہ کے ادھر گئے تھے تو اس جلا پر جب ہم نے کھانا کھایا تو کھانا کھاتے وقت ہی ایسا ہوا اچانک کیسے میرا ہارڈ باگ دو گیا اچانک یک سلامت مجھے یہ تینیانی شروع ہو دی بہت زبردست قسم پر ایسے آٹیک ہوئے مجھ پر اور میں انہوں نے باہر لے کر آیا ہوں انہوں نے جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پوزیشن جو ہے بہت نازک ہے انہوں نے ہاں پکڑا اور مجھے نیچے لے گئی نیچے لے کر انہوں نے اپنے پرشن چک کیا نیچے آلا بھی اوپر آلا بھی لینٹ پرشن بھی کچھ ٹھیک تھا لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میری جوہان کی کن رہی ہے جس نیچے سے مجھے فکر ہو رہا تھا اور مجھے بہت زبردست قسم کا اٹیک ہوا تھا مجھے لانتا تھا کہ آج میرا ایڈر ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح میری ایڈروں فیلنک آ رہی تھی اس کے بعد میں ہاں یہ ساتھ سیوہ بھو سپیڑن کتر چلا گیا امرجنسی کے اندر تو ڈاکٹر نے چیک کیا آپ کو پتے ہی جس طرح وہ چیک کرتے ہیں انہوں نے اپنے پیر کلر مجھے لکھائی ہے مجھے بھولتا ہے میڈسن دی ہے وہ میں نے کھائی ہے لیکن رہا آن میں نے جا گیا ایک گھنٹا ریڑ گھنٹا میں نے پریے کیا اس سپیڑن کے خواب مجھے پیر تو ہوتا تھا کہ یہ سپیڑن کا اٹیک ہے لیکن میرے اندر بہت صرف بہت سی باتیں چلنے شروع ہو گئی جیسے وہ کہتا تیرے بچے چھوڑے چھوڑے ہیں دیکھ کہ آپ جا رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے سب سے زیادہ وہ مجھے یہ دیکھ پر کرتا تھا کہ جس طرح میرے بھائی کی دیکھ ہوئی تھی ان سے بھی اس جنا پر درد ہو دی تھی تیرے تو بھی جا رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے تیری ایرامینڈ ہو رہا ہے کیونکہ میں ہاندار کلول لافی در بیٹھے ہیں میرے بھائی بھی جو میرے ساتھ خدمت کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے اس سارے واقعے کا وہ مجھے بار بار یہ کہتا تھا کہ بس تیرا تیری خدمت بھی ختم ہے تو بھی ختم ہے بس چند دنوں کا محبت شاید تو صبح ہوگا یا نہ ہوگا اور یہ باتیں میرے دن مجھے زیادہ چھوڑ دی تھی میں نے بہت سے راکھوں کو دکھایا لیکن مجھے فرق نہیں تفڑنا ہو تو لیکن ایسا ہوگا میں ڈیوکی سے آیا تو میرا سارا بھائی نہیں تھا میں سارے پانچ بھائی کھایا سارے دس ہوگی میں نے کھانا بھائی کھایا اور میں سارے طرح ماری تا میں بچوں کے ساتھ جیسے ایک ساتھ چچڑا ہو جاتا ہے پبلیس بار بار مجھے کہا رہا تھا کہ آج راہ تیری دیت ہے تو ختم ہے تو ختم ہو جانا ہے تونے ابھی ختم ہو جانے لیکن اس دن پر بہت زیادہ رویا میں خدا کی خصوی کے اندر جا کر رویا میں نے کہا خداول اگر میں تیرا تو یہ کیا میرے سار اگر میرے بھائی کے اوپر جو وہ موت آئی تھی کہ میرے اوپر بھی اسی کو ہائیں کیا میں بھی اس طرح گر جاؤ گا تو بہت زیادہ کی بان تیسے پھنٹے کے اندر جا گا پرائی کے اندر تھا تیسے پھنٹے کے اندر اور میں نے دعا لیگی میرے در سے آگے پھر رہ گی خلاب کا رو مجھ پر اترا ہوا تھا میں آگے پھر پھر کے پرائی کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میں نے آواز سنی صرف ایک آواز سنی کہ جسے میں نے کھڑا کیا اسے کوئی غیاء نہیں سکتا اور اس کے بعد میں صبح اپنے سنانے کیا یہ نماز سے کامی کے در دو دفاعی ہے جسے میں نے کھڑا کیا اسے کوئی غیاء نہیں سکتا تو اس کے بعد میں نے اپنے تسلیسی اپنان سا آگیا اور میں صبح گیا میں نے اپنے ٹرسٹ رہا ہے اول دور پر ڈاکٹر نے کہا آپ کو کوئی غیاء نہیں آپ بلکو اپنی ہے اس دن سے وہ ڈپریشن کی روم میرے ردر سے ہٹ گئی ہے میرے اوپر سے چلی گئی جب غلاء نے اسے قراب کیا تھی وہ پندرہ سولہ دن میں اس پرانسیس کرتا رہا اور میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا تو غلاء کی شورت ہمزاری ہے کامل پر بلکو چھئی دیپریشن پر بات کریں گے کہ آج کل آپ کو پتا بہت سارے لوگ دیپریشن کا شکار ہیں پینیڈال اور ڈیسپرن ہر ایک کے گھر میں بیٹ کے ساتھ جو کبرٹ ہوتی ہے جو سائیڈ ٹیبل ہوتی اس میں پڑی ہوتی ہیں پینیڈال اور ڈیسپرن کسی دن ہم ضرور اس پر بات کریں گے کہ اس پینیڈال سے اور ڈیسپرن سے ہم کیسے اداحت پاس سکتے ہیں ہالیلیہ میں نے دیکھا لوگوں کو اگر ٹی وی پر ایڈ آئے آپ کا علاج ممکن ہے پھر اوزے بارے سکھنگے بھی کی میں تو میں جہاں پر لوگوں کو کہتا ہوں یہاں پر پریٹمنٹ ممکن ہے علاج ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کہ بھائی نے خود ہی فائٹ کیا ان کی اٹلی میں جا کر ڈیٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اب شیطان پھر آیا اس کی لائف میں دوسرے بھائی کی لائف میں آیا ہے اور وہیں پر پین شریف وہیں پر اٹیک ہوا ہون تیری باری تو یہ وہ خود لڑے ہیں کیا ہوا ہے خود لڑے اور انہوں نے رہائی پائے اور پھر خداون نے ایک کلام کیا کہ جن میں اکھلا آ رہا ہے انہوں کوئی ساکت نہیں ساکتا تو آج ہمارا پیغام بھی یہی ہے ہمارا جو میں نے آج یہاں پر بات کیا کہ خود آمد آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کھڑے ہو جائیں ماں پتر نو وہ دو ہی نمان دیئے جدو چاہ جنہاں کھلو تاوے جدو چاہ جنہاں تجے اماں دے اتھاں جو تلک تلک کے جاوے اٹھو سابن لگا ہوندہ ہے سمجھا رہی ہے تجے او ماں ہرنو مار دی پھڑ پھڑ لے ہوندی کھڑی ویڑے چناس جائیں تو جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تے خود آمد نو پاوے اٹھے تضا پاوے پاوے اٹھے سرف لاوے جو لاوے تسی کھلو جاو وہ خود آمد نو آن دیو ایک بری تاکہ تانو نو آ کے تسونا بناوے آج کا جو مارا ٹاپک ہے دا گیم اس ٹیل لیکٹ کھیل ابھی باقی ہے ٹیسٹمنی ہے آجیں آجیں جلدی آجیں میں اسی لئے کہتا ہوں میسیج سے پہلے ٹیسٹمنی سنائیں آجیں آجیں کھکا سلام میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے گھر میں ابلی سے اس طرح سے کام کیا تھا کہ اس نے دعا کو سٹاپ کرنے کا عمل ہمارے گھر میں شروع کی ہم دعا کر رہے تھے اور دعا کے اندر ہی جیسے دعا اینڈ ہوئی ہے اسی طرح ہماری لرائی سٹارٹ ہو گیا آپس میں اور ہم نے آپس میں جو بہین بھائی ہیں ہمارے اندر نا اتفاق کی پیدا ہو گیا اور ہم نے اس طرح کی نا اتفاق کی وہ کرتے تھے کہ ہم دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھیں اکٹھے نہ بیٹھیں گواہی تیان گواہی تیان نہ سنیئے دعا کیتی ہے تلڑائی شروع ہو گئی کیے کیتی ہے روٹین میں ہم دعا کرتے ہیں اس طرح سے ہماری روٹین جو ہے وہ بلین سے ختم کی اور ہم لوگوں نے ایک اکٹھے دعا کرنا ختم ہوگی مارے ہر کے در سے لیکن کیونکہ میری پوپو بھی بلیسٹ ہیں رول کچھ کے فضل سے خدا کے فضل سے اور وہ اپنی جنہا پہ دعا کرتی تھی میں اپنی علاق دعا کرتی تھی اپنا میرا جو بھائیہ وہ علاق دعا کرتا تھا ہم چاروں میں انوائیو پلکل علاق ہو گئے تھے کوئی یونٹی نہیں تھی لیکن خدا نے ہماری زندگی میں اس طرح سے کام کیا ہے کہ جب پاسر سنگ ہمارے گھر میں آئے ہیں اور وہ بھائی جو ہے وہ ان کو لے کر آئے ہیں ہماری آگر سے اس طرح سے نائے تفاقی تھی جس کو خدا نے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں یونٹی کا بہان کیا ہے اور بلیس ہمارے گھرانے میں شرم اندہ ہوئے ہیں لوگ تھے جو ہماری نسان دے تھے کہ ان بھائیوں میں بہت پیار ہے بہت یونٹی ہے لیکن بلیس نہیں اس کو خراب کیا لیکن یسو کا نام ہمارے زندگی میں اس نام سے جلا پائے ہیں کہ اب ہم روٹین میں یسو کے نام کو جلا دے کٹے بیٹھ کر رہا ہے اتنے جوش سے ہمارے گھر میں دعا جلی کے کونے تک چاہتی ہوگی اور اس طریقے میں خدا نے ماری زندگی میں کام کیا ہے حلیلائی حلیلائی اب آپ جگڑا شروع ہو گئے لڑائی شروع ہو گئی نا اتفاقی پیدا ہو گئے صاحب اپنے اپنے کمبروں میں اپنی اپنی پریئر کیا کرتے تھے اور پھر ان کی لائف میں ٹائم آیا انہوں نے بلیس کو شرمندہ کیا ہے آج پھر وہ پریئر کر رہے ہیں حلیلائی تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی ایسی گوائیاں ہیں جن کے وسیلہ سے ہمارے ایمان کو انکرجمنٹ ملتی ہے ہمارا ایمان تقویت پاتا ہے ہم آج جو ہمارا ٹاپک ہے the game is still left کھیل ابھی باقی ہے کھیل ابھی آئیت پڑھتی ہیں یوہنہ کی انجین نکالیں سارے یہی سوچنے کے لئے کھیل اللہ باقی ہیں ٹھیک ہے تو ٹاپک کو رکھنے کا میرا پرپس ہی ہوتا ہے تاکہ آپ میسیج کے پورے مفہوم کو سمجھیں آپ میسیج کے پورے مرکز کو سمجھیں کہ پادری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کھیل ابھی آئیں پڑھتے ہیں یوہنہ کی انجین ہے اس کا ستارمہ باب چپٹر نمبر سیونٹین ہے اس کی ورس نمبر فور چوتھی آیت لکھا ہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باب تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پدائش سے پیش تر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے بائی سے برکت ہو آمین خدا آمد یسو نے یہ کہا اے باب جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا میں نے اسے کر کے وائنڈ اپ کر کے ختم کر کے تیرا جلال ظاہر کر دیا اس کام کو میں نے تمام کر دیا کیا کر دیا ہے تمام کر دیا گویا اس کام کو میں نے ختم کر دیا ہے اب تم مجھے جلال دے کیونکہ میں نے تجھے جلال دیا یہ ہم میسیج کو سیکھ رہے تھے جلال دو اور جلال لو میں سیکھ رہے تھے اور یہاں بھی یہ ورس دوبارہ دورائی یسو مسیح جب پریئر کر رہے تھے یہ انہ ستاروہ چپٹر جو ہے وہ یسو مسیح کی پریئر ہے اور یہ بھی وہ پریر میں ہی کہہ رہے تھے دعا جب کر رہے تھے تب انہوں نے کہا کہ میں نے اس سارے کام کو تمام کر دیا ہے کیا کر دیا ہے جب آپ انیسوں باپ اس کی آیت نمبر تھرٹین کو پڑھتے ہیں تھرٹین کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر غور سے تھرٹی ورس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا گا تیسویں آیت میں انیس میں باپ کی پس جب یسو نے وہ سرکا پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی سر جھکا کر جان دی جب کبھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے اور یہ ورس جو ہے اسٹر کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے کب پڑھی جاتی ہے جدوں روز یہاں دا ہے ٹائم آنڈا ہے چرچتے بیچے کلام سنایا جان دا ہے کہ یسو نے سولی تے کہا اب تمام ہوا کیا ہوا جب میں یہ ورس پڑھ رہا تھا اب تمام ہوا تو لوگ اس ورس کے بارے میں مختلف نظریات بیان کرتی ہیں کہ جب یسو نے سلی پر جان دی تو ساب کام تمام ہوئے سب کوئی شیطان بھی آر گیا بیماری آر گئی موت آر گئی تو کھیل ختم ہو چکا ہے تو میں جب اس بات پر فوکس کر رہا تھا دھیان دے رہا تھا آپ نے دس منٹ اپنے کام صحیح کھول کے رکھنے ہیں آپ کلام کو سمجھیں جب کلام سے ہم نیچے آتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں پر آتے ہیں تو پھر ہمیں کلام کے اصل پرپس کا پوری پورے طریقے سے سمجھ آتی ہے بائبل مقدس کے اندر جب تک آپ تمثیل کو نہیں سمجھتے آپ کلام کو نہیں سمجھتے دیکھیں بزرگ سلیمان نے امسال کی ایک پوری کتاب لکھ دی ہے یہ سمسی کی ساری منادی تمثیلوں کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمثیلوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یہ سمسی کی ساری منادی تمثیلوں کے اندر ہے دوسری بار سلیمان نے بزرگ سلیمان نے پوری انسال کی ایک کتاب لکھ دی ہے بائیول میں انسالیں دے دے کر تمثیلیں دے دے کر بنی آدم کو سکھانے کے لیے انسان کو سمجھانے کے لیے یہاں جب لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے میں وہ نظریات آپ کو شیئر کرتا ہوں جو لوگوں کے خیال ہیں کہ یسو نے سولی پر آخری جو ورڈ یوز کیے اس نے کہا اب تمام ہوا اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی ایک اور میں آپ کو سوچ بتاتا ہوں لوگوں کی کہ جب اسٹر کے دن آنے والے ہیں پھر چرچیز کے اندر بچوں کو کلمیں دیے جائیں گے اور یہ بھی ایک کلمہ ہی کہا جاتا ہے اب تمام ہوا یہ ایک کلمہ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کلمیں دیے جائیں گے اور چرچیز میں ان کو یہ موقع دیا جا گیا کہ وہ کلمیں سنایں کیا سنایں اسٹر کا یعنی یہ سمسی کے مرنا اور جی اٹھنے کا بھید اور اس کا مکاشفہ ہم نے گوڈ فرائیڈے کے دن بچوں کو دے دیا ہے کن کو دے دیا ہے مرنے کا دن کس کو دے دیا ہے بچوں کو دے دیا ہے گوڈ فرائیڈے والے دن بچے کلام سنائیں گے کون کلام سنائے گا اس دن تے سیانہ کو نہیں سنائے جانداز ہی بچیاں نو دے دیتا ہے اور میں نے اکثر کیونکہ ہم بھی اسی سسٹم سے نکلے ہیں میں ابھی اسی چرچ سے نکلا ہوں کہ ہم بھی ہر جب گوڈ فرائیڈے آتا تو یہ ورس آتی سامنے تمام ہوا سامنے کھڑے ہونے والے بچے جب کلام سناتے اس آیت کو یوں پیش کرتے تھے اور یسو نے سلیم پر کہا اب تمام ہوا یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی تمام ہوا تمام ہوا سے مراد اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے یسو نے قربانی دے دی ہے شیطان ہار چکا ہے موت ہار چکی ہے دیماریاں ہار چکی ہیں یسو نے سیم ہمارے لیے مر کر جی اٹھا اب تمام ہوا کھیل ختم ہو چکا ہے اب ٹینشن کوئی نہیں ہے اور پھر بہت سارے لوگ آج یہ بھی منادی کرتے ہیں اور میں جب کبھی میری جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو شیطان سے اس طرح سے جنگ کرنی ہے کس طرح سے جب میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو شیطان سے اس طرح جنگ کرنی ہے اس طرح لڑنا ہے تو وہ مجھ سے ہی سوال کرتے ہیں پادری صاحب کنی کو دیر لڑنا ہے ایسا اے کنی کو دیر ہیں جی چلینا ہے میں حجر ہوتا ہے تاک تو ہی نہیں موقع جاندے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا شیطان کبھی نکلے گا ہی نہیں ہماری لائف سے تو سیمینوں دسو یسو دی جان چھاڑ دیتی شیطان نے چھاڑ دیتی یسو نے تو صریح پر لکھا تمام ہوا کیا ہوا ختم ہوا لوگوں کے نظیر لوگوں نے کھیل ختم کر دیا ہم نے اپنی سڑی میں اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ شیطان آر گیا بیماریاں آر گئی ہیں سپیرٹ ہار گئی ہیں جادوگری ہار گئی ہے یسو میرا یسو پر ایمان ہے ایک نظر یہاں رہا ہے ایمان ہوئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا ایمان ہوئے تھے میرا ایمان ہے میں نو کچھ بھی نہیں ہوا جیڑے ایمان والے نے تسی دسو ساری دنیا کے پاسٹر کنی آدمی چکت روما کٹنٹ ہے ایمان والے ہاں چو یا غیر ایمان داراں چو انہوں نے کس سے کھلے یہ گال میرا نہیں انہا چیز آتے ہیں ایمان میرا نہیں انہا چیز آتے ہیں میں انہوں نے شیطان کوش بھی کہیں دا میں انہوں نے کہنا ہوا کی تھے تو انہوں بھی تو کوش نہیں کہیں دا نہیں سمجھ آئی شیطان تے انہوں چھیڑے گا جیڑا انہوں چھیڑے گا وہ انہوں نے ٹھیک ہے اگر وہ بچے پا لے اگر وہ بس نا کلام سیکھو نا تانوہ کلاوے تجھے لگے پھر ہو تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا لوگوں کے اندر یہ تھاٹ ختم ہونی چاہیے کہ میرا ایمان ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میرا ایمان ہے ہمیں شیطان کچھ بھی نہیں کہتا ایمان ہونا چاہیے بائبل پڑھیں اور جتنے بھی دنیا کے اندر رسول ہیں آج بھی کام کر رہے ہیں جتنے بھی خادم کر رہے ہیں وہ کن کے اندر کام کر رہے ہیں ایمانداروں کے اندر یا غیر ایمانداروں کے اندر بیماریاں کننا چو کڑنڈہین ہیں ہنجی کرسچنا چو کے غیر قومہ چو بدروہ کننا چو کڑنڈہین ہیں ایمان آلیا چو اگر کوئی خادم کسی کے گھر جاہر ان سے کہے کہ آپ پر جادو کریے ہم ایتی ہے ہنجی کوئی دیو نہیں دینے اچھا آپ پہ ہی دور جانے کسی جادو گھر کوڑ انہیں دسیا انہیں ناؤں دے ویکھیا کتے ویکھیا ٹیوے لاندے نے نا لوکی کدے دے ویکھیا وہ ہاں دیکھ ماندہ ہے کیک مانگا یہ بھی بڑے مشہور نے کوئی ناؤں دے ویندہ کوئی ہاں دیکھ ماندہ ہے پھر آکے دسنگے اوہ تے گیا انہیں ہاں دیکھ مائی انہیں مینو دسیا تے جے پادری نے دسیا ہاں 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 این کا میں ہاں سے جے پادری بنے ہواں دہ ساب ستھرا کی بنے ہواں دہ ہے جونی پہنٹ پہنٹا ہے تو اوہ وڈے وڈے وال آنے گندے گندے وال آنے ناؤں وڈے اوڑ ناؤں چھے مٹی ہوئے پانچھت چھاپاں پائیاں آنے تے گندے وال لامیان لیٹاں تے یومان طوردیاں آنے انہیں دے پاثر ہوئے تے ساریاں مانے لینے کینجدہ ہے گندگی گندگی نمانتی ہے اور گال میں اتہان نہ سننی ہے گندگی آسی گانت دے بے چند تا ہن سانو گانت دے سمجھ ہونتی ہے پاکیزکی تھی سانو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے پاہی انہیں ترہاں پڑے والدہ شرح نے انہیں ایک انہیں سال ہو گئے نہیں میں انہیں ناتے ہیں کہ انہیں سال ہو گئے تو اسی میں نے دسو یسو جدے کول دی آیا اور نہ آن لگ پیا کہ نہیں نہیں ناتا وہ نے تو صاف رہنا شروع کر دیتا کہ کوئی یسو آیا ہے نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی نظر میں اپنی بائبل کی تعلیم کے مطابق خیل ختم کر دیا لوگوں نے خیل جو ہے وہ ختم کر دیا یسو نے شیطان کو احرار دیا یسو نے شیطان کو احرار دیا ختم ہو گیا بدروحیں بھاگ گئیں ہیں بیماریوں کو یسو نے احرار دیا اب خیل ختم ہو چکا اب کوئی ٹینشن نہیں پھر وہی لوگ وہی لوگ جو ہیں انہی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کسی نہ کسی جگہ پر پریئر کے لیے جاتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پر پریئر کے لیے جاتے ہیں اور دعا کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں جسا ڈلی دعا کر دی اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کے گھر میں شیطان رہتا ہے یہاں تھے نہیں قدیب ایک ہے دستوان شیطان لبڑا ہے کیوں اور آپ شیطان کا نام لیتے ہیں اگر آپ شیطان کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو خدا ماننا پڑے گا آپ نیکی کو مانتے ہیں آپ بدی کو مانتے ہیں تو نیکی کو بھی ماننا پڑے گا اگر آپ چور کو مانتے ہیں تو سچے کو بھی ماننا پڑے گا اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو سچ بھی دنیا کے اندر ہے اگر شیطان ہے تو خدا بھی ہے اگر نیگٹیو ہے تو پازیٹیو بھی ہے سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے اسی طرح سے لوگوں کا جو نظریہ ان آیات کو لے کر ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سنے سنیم پر کہا اب تمام سنیں جو شریعت کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے کسی خادم سے کسی رسول سے آج تک اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ مکمبل اس پر پورا نہیں اتر سکا کوئی کوئی اس کتاب کے وقت دس احکام کنوں کنوں دس حکم ہوں دینے دس حکم کتنوں کو آتے ہیں اویلو 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 تے قدوں نے سنیا ہی نکیہ ہوں دیا سنڈی سکول جی سکھے رہی تو وہ پولی بھی گئے نے تو جب وہ یاد نہیں ہے پورے کنے کرنے نے تو وہ شریعت کے احکام وہ ساری شریعت جسے شیطان نے شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا آپ کی زندگی میں خدا کا کلام پورا ہو اس نے کسی کی زندگی میں خدا کا کلام پورا نہیں ہو نہیں دیا یہ سمسی ایک وحد شخصیت تھا ایک وحد انسان ہے جس کی زندگی میں خدا کا کلام پورا ہوا اس نے مکمبل کی شریعت اس نے دس احکاموں کو پورا کیا اس نے ماں باظ کی عزت کی shuffle کی یا نہیں اس نے چوری کی چوری کیتی یا سنیں زنا کیا بری نظر نہ کسے نو بیکھیا پڑوسی دے مال دا لالج کیتا پڑوسی دے بیوی دا لالج نہیں خدا بھی عبادت کیتی وہ انہیں نہیں بائبل پڑھے وہاں پر لکھا ہے وہ اپنے دستور کے مطابق خدا کے گھر جایا کرتا تھا کس کے مطابق وہ اپنے دستور کے مطابق ہاں جی ہاں دستور عبادت کی یا نہیں کیا اس نے کبھی کسی بھت کو یا سٹیچو کو مانا ہے کوئی وٹے شٹے تھے جڑا بڑھے آئے کسی بھت کو یا کسی سٹیچو کو مانا ہے یہ سنیں نہیں سبت کو اس نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے تو اسی دستور کنے کنے چوری نہیں کیتی کیتی ہے کہ نہیں کیا دو کیتی ہے تو یہ سارے احکام سارے آئین صرف یسو نے پورے کیے اور اس نے سلیپ پر کھڑا کر ابلیس کے سامنے کہا آپ تمام ہوا جو کچھ لکھے آوا جو کچھ باپ نے میں انہوں زمین تک کرنواستے کلیاوے وہ میں پورا کر دیتا انہوں نے کہا جاں میرا کلام پورا کر کے جیڑا اینا کو آجتہ نہیں ہوایا جاں زمین پر وہ شریعت پوری کر کے آ جیڑی اینہ نو بڑی او خیلہ کے دیئے تو اسی بیلے بچے نو کو تین بجے تم نے پڑھنا ہے وہ تین بجے نہیں پڑھے گا سٹھاں کھا کے چار بجے پڑھے گا انہوں نے نہیں ہدا پڑھے گا ضرور پر سٹھاں کھا کے چار بجے پڑھے گا تین بجے تو تین بجے ماں باپ نے اس کو شریعت دیئے بیٹا اپنے تین بجے پڑھنا ہے بیٹا بارہ بجے بیٹا صبح آٹھ بجے دودھ لے آیا کرو وہ بستی کرائے گا تو سواتھوئے جائے گا پندرہ منٹ بعد جائے گا لیکن پندرہ منٹ پہلے شریعت توڑنا یہ ہماری عادت ہے قانون توڑنا ہماری عادت ہے حکم توڑنا ہماری عادت ہے پر حکموں کو پورا کرنا صرف یسو کی عادت ہے کس کی عادت ہے یہ یسو مسیح کی عادت ہے تو اس نے حکم پورا کیا ہے اور پورا کر کے اس نے یہ کہا آپ تمام ہوا حکم کی وہ دستاویز جس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اسے پورا کر کے اس نے کہا یہ پورا ہو گیا آپ تمام ہوا اور جان دے بھی اس نے کہا جو کلام کا کھیل ہے کونسا کھیل ہے کہ خدا کا لکھاوا کسی سے پورا نہیں ہوتا خدا کے دس کام کسی سے پورے نہیں ہوتے آتے نہ کرنا پورے آتے ہو گئے تمام اب کھیل ختم اب کھیل پھر شروع ہوگا لوگوں کے نزدیک لوکات کھیل ختم کر دیتی ہے لوگوں نے کھیل ختم کر دیا تو میں اکثر ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں بائبل میں یہ سنیں زندہ ہو کر مرنے کے بعد زندہ ہوئے زندہ ہوئے کے بعد اپنے رسولوں سے کہتے ہیں جاؤ منادی کرو سانپوں بچھووں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر تو یسو غالم تو آ چکے ہیں یسو تو خود غالم آئے ہیں ہمیں کیوں کہتے ہیں جی آپ بھی غالم آئے ہیں یسو مسی نے تو گناہ پر فتح پائیے ہمیں وہ کیوں کہتے ہیں تو سی نہ کرے ہو پھر جتو فتح نے پا لئیے پھر تانو کادہ گارے آپ مجھے بتائیں وہی پریسٹ میں ایک خادم سے بات کر رہا تھا اور وہ مجھے کہتا ہے پادری صاحب نو ٹینشن ہون شتان دی کوئی ٹینشن ہونی بلیس کو لوں تو آنو پریش ہے نا ہون دی کوئی لوڈ نہیں مہک کیوں ہون انہوں دی ٹینشن نہ لیا کر وہ مر گیا ہے انہیں منہوں کو مسئل دیتی اندھا سنوں جمیں سپ مر جاند ہے تے ویس کول دا رہی دا ہے کی کول دا رہی دا ہے ایسے طرح شتان مر گیا ہے بس کول دا رہی دا ہے کی کول دا رہی دا ہے اوہ دی مسال سن کے دے تھوڑا میرا بھی ذہن موو ہویا کہیں تے ٹھیک دے ہے کدھی کدھی مسالہ پوٹھیاں بھی یہی دینے ہیں جو میں ساڑے پرانے دین دے ہی جدہوں کتا پوے جب دوگی آپ کو کٹنے کے لیے آئے تو نیچے بیٹھ جاؤ کیا ہوئی جاؤں تو او کامل آکھ لیا گیا ہے کہیں گھر ہی مسالہ پوٹھیاں بھی یہی دینے ہیں سمجھا رہی ہے مسالہ لگی تے آ دے نا پسی دین لیا ہے کہ کوئی نہ ٹھیک ہو گیا تو میں اس کی بات سے موٹیویٹ ہو گا کہ میں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اسی پاسٹر نے مجھے اپنے گھر پر بلایا یار یہ میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوگی یار یہ رات کو ڈرتی ہے میں کہا ہوں جی یوں تم ہوا ہوگے کوش نہیں ساپ مار گیا تو ہوں در میں دسے آتے آئے ہی یار تو تو میری گالنوں ہی لے لیا ہے یہ دا کی کرنے اور ایک ہے تو سی بھی کھوک تو ہاں کھیڑ مقابل پیئے کرسچنا نے کھیڑ اے ناکہ موک گیا شیطان اوہ نہیں کچھ بھی اندھا تے کڑن بھی انہوں ہی دینے کروں پھر آنڈے لیے اے تو ویساڈے پیش ہی پہ گیا آپ نے کھیل ختم کر دیا اب جو زمانے کے لوگ تھے یہودی عالم شرعہ کے عالم ان کے اندر یہی بات تھی اے کوری ہے مر جائے اے یسو مر جائے اے نے جڑا ٹولہ بنایا ہے نا شگردان دا تے اٹھو ویلے آنڈا اٹھو لوگ کی یسو نو کہیں دے ہیں سارے مطلب یہودی دوایتیں بتاتی ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اے نے کمالیا نو کام چھڑا آکے تے ویلے توڑے اپنے نا توڑی راکھ دا کدی پاڑا نو لائی آنڈا کبھی کتے لائی آنڈا اے آپ ویل ہے اے را جڑا کبھیلہ باندہ ہوئی ویل ہے ٹھیک ہے یسو نے اپنے رسولہں نے کام چھڑا آکے انہوں نے اپنے نال ٹور لیا اور وہ کہتے تھے کہ انہوں کوئی کام نہیں تو نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی سوچ یہ تھی جب لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع ہوئے آپ یوہنہ کی انجیل مطی کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھایا کہ جو عالم تھے شرعہ کے عالم تھے انہوں نے آپ پاس میں جھگڑا شروع کر دیا انہوں نے کہا تم سے کچھ نہیں بن پڑتا جہان اس کا پیرو چلا ہے لوگ کی ہوتے پچھے لگ گئے اب ان کے اندر ایک ہی پرابلم تھی ایک ہی بات تھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ مر جائے یہ کسی در کرزہ دینا ہے تو دیلے چوکی نکل دا ہے ماری جائے کیوں کیوں کو نے پوچھ رہا ہے انہیں لیکن پھر اندروں خوف ہوں دیں نہیں نہیں کسی لی بات ہوا ہے نہیں لیکن ایک بری شتان اندھا ہے ماری جائے یہ فیلنز ہوتی ہیں انسان کے اندر جو آتی ہیں تو ان کے آئے ایک نظریہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ سمر جائے انہوں نے پلان کیا اور سارے پلان ان کو وہ کامیاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے مسلوب کرو اسے سلیپ دو سلیپ دو ان کا نظریہ یہ ہی تھا کہ یہ کسی طریقے سے مر جائے اے جڑی نمی مشن شروع ہے یہ نا کیاڑی مشن ہے کیونکہ یہودیوں کی اپنی مشنیں تھی پانچ فرقے تھے ان کے پانچ کلیسی آئے تھی پانچ فرقے تھے جن میں وہ صدوکی حرودی سینی اور فکی فریسی تو ان فرقوں کے اندر وہ بٹے ہوئے تھے ان کو یہ پرابلم تھی یہ نوہ فرقہ کے سونٹ پہ آئے اے انہوں نے کہیں ناصریہ دا فرقہ کیڑا بیدتی ناصریوں کا فرقہ کہتے تھے کونسا فرقہ پانچ پہلے تھے یہودیوں کے اور یہ چھٹا یا سات مگال بن کاؤنٹنگ ٹھیک کر لینا ٹھیک ہے تو یہ چھٹا فرقہ نیا اٹھا تھا ان کے اندر یہ تھا نمی کلیسی آٹ پہ آپ ٹائم آنے والا ہے جب لوگ یہاں بھی یہی کہیں گے لیا ایتھے نمی کلیسی آٹ پہ آئی جی ایتھے نمی کامی شروع ہوئے آجی وہ پائی ہو دیں ہنجھ دعا کر اور کیے کر دیں یہ بھی ٹائم آئے گا تو ان کے اندر یہ بات تھی کہ یہ نیا فرقہ ہے یہ کونسا ہے اور ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ بس یسو مر جائے کیا ہو جائے لکھا وہ اس کے قتل کی سازش کرتے تھے کیا کرتے تھے اور قتل کی سازش کرنے کے بعد سلیم پر جب ٹانگ دیا اور یسو مر گئے تے انہاں جڑے چوگے پائے سی چٹے چٹے سالاک جہاں چھوٹ گئیا وہ اپنے کرانو ٹور گئے اور جا کر انہاں نے پیلتوس سے یہ کہا اور یا دی کبرتے بھی پیرا بٹھاؤ گئے تے اوٹھی نہ پائے آپ پڑے بائیبل کو مویے دا بھی دار سی ہوں نن کدا دار سی جہاں دے لکھ دے ہو تے مویے سوال آکھ دے ہو گئے بڑا بندہ بنے آئے سی تے ہووائی ویلان کھٹوں نا کے کم ناکار تے دشمن آج او مر بھی جاہتے لوگ کی جاندے زمین تے پار سی نہیں ہیں جاندے نال دے پچھو انجی گالے انجی آکے نہیں بندہ ہووائے بنے یہاں تے او جہاں دا بھی لکھ دے مویے سوال آکھ دے مویے دا بھی مول پہ یا دا ہوں دے تو ان کو خوف تھا یسو سے اور انہوں نے لکھا کبر پر پیرے دار پٹھائے تو ان کے نزی کھیل ختم ہو چکا تھا انہوں نے نزی کے گرجہ مک گیا ہے انہوں نے نزی کے نوی کلیسی اب پوک گئی ہے کیونکہ انہوں نے لیڈر ہے انہوں نے لیڈر ہے ان کے نزی کھیل ختم ہو چکا تھا پر لیڈر مرے نہیں کھیل ختم نہیں کھیل اب شروع ہوگا ہماری زندگی کے اندر رپھڑ یہی ہے ماں پہ تیاں ویاں کیا میں سکون تیاں ویاں یا نہیں ہوں انہوں نے کھیل شروع ہو نہیں ہے جو تو تی دو جہاں نے انہیں کرنی کار کھیل ختم نہیں ہوتا کھیل تو ابھی شروع ہوتا ہے انہوں نے سمجھائے گی سارے ہیں وہ یہ سمجھے کہ جیسوس مر چکا ہے ان کے اندر یہ تھا کہ اب یسو مر چکا ہے سولی تھا تنگ دیتا وہاں انہوں نے کھیل مک گئے کھیل مک ہی نہیں کھیل انہیں شروع ہوئی ہے ماں پہ انہوں نے بچے ویاں دیئے سکون ہو جگہ کھلے کھلے ماں پہ انہوں بچے ویاں کا سکون ہویا ہے رات کھلا ہو کسے انہوں نے نہیں ہویا کدی تیدہ لامہ کدی پوتنہ لامہ کدی نونہ لڑائی دسو کھیل شروع ہوئی ہے کہ مک گئی ہے کھیل ختم نہیں ہوتا لائف میں یہ ہی ہمارا غلط نظریہ ہے یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ کھیل مک گئی ہے بس دو پتر رہے گئے انہوں نے ویاں کھنا بس میں کہا بس نہیں ہونتے شروع ہے کم ہماری پرابوم یہ ہی آئے ایک پڑی مڈے دی خواہش ہوں دی ہے بس کسی طریقے نہ بے آ جائے فیر ٹینشن مک گئی میں ہم مک کی نہیں کھیل ختم نہیں کھیل اب شروع ہوگا کھیل اب ہونتا شروع ہونا ہوتے پہلا میسیج تک زارہ ہونڈے آئے کتے ہیں ہوتے پہلا میسیج تک زارے کھیل تو ہم شروع ہونے والی آئے ہم نے اپنی نظر میں کھیل ختم کرنی کھیل کبھی لائک میں ختم نہیں ہوتا زندگی میں یاد رکھیں خدا نے آپ کو زمین پر کھیلنے کے لیے بھیجا ہے کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا مرنے کے بعد بھی کھیل نہیں ختم ہوتا آپ اس کو ہم خلط سمجھ بیٹھے ہیں ہم نے بائبل کا غلط غلط استعمال کر لیا ہے کہ کھیل ختم ہوگا بس بس آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد خدا بندہ بس ایک کڑی تک منڈہ بس بس اچھا جے ایک کڑی منڈہ آئی ہیں تھا پھر آپ پہ یہ کہ دو جنہوں کہنے رہے ایک اور ایک اور کھیڑ مکیہ کے شروع ہوئی ہے آپ جب زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ کھیل ختم ہوگیا کھیل ختم نہیں ہوتا تب شروع ہوتا جیڑا کرسچن اپنی زندگی سے جیت بیٹھا وہ ہار گیا ہے میٹرک پار کے بچے نے شکر ہے میں نکل گیا آو مین نکلے ہا نہیں ہونتا ہے شروع ہوئی ہے اے پہلا ہی آر جاندے نہیں اے آپ میٹرک کرتے ہیں جو بچے وہ سنیں جنہوں نے میٹرک پاس کی کھیل ختم نہیں ہوا کھیل تو اب شروع ہوا ہے آپ بچہ جو میٹرک میں داخلہ لیتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں جو جڑا گیار میں سے جاندہ انہوں کی یہ آنڈے ہو فرس ڈیئر کیا رہی فرس ڈیئر تو وہ جڑی ہیں داس ڈیئر نہیں ہوں کھتے گئے ہیں داس ڈیئر کر کے آیا ہے نا کتے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کھیل ختم نہیں ہوتا کھیل ابھی شروع ہوتا ہے ہماری پرابلم یہی ہے ماں باپ یہی ہے بس ساڈی کوری ڈاکٹر بان گئی نا بس با میں کیا بان گئی اور دو اگلا کام شروع ہونے ہیں کھیل ختم کبھی نہیں ہوتا زندگی کے اندر ٹینشنے کبھی ختم نہیں ہوتی آج اور طریقے سے پیغام ٹینشنے کبھی صرف یہ ہوتا ہے آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں وہ ٹینشنے ریلیز کرتا ہے اور آپ کو آگے بڑھا دیتا ہے اندھا اینہ چو نگل جا اگلیاں چی ٹوٹ جا اگلیاں چی آپ مجھے بتائیں جب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے سب خوشی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں حلیلیویہ خداوند نے بیٹا دیا ہے ڈبا مٹھیائی کا آیا حلیلیویہ تجیدن بماروں دفیر امہ کی کار دیئے پھر مدر روتی ہے اور پریئر کرتی ہے اس کا مطلب کھیل ختم نہیں ہوا کھیل ابھی شروع ہوا ہے بچہ بڑھا گیا پانچ سال کا ہو گیا ہے پانچ سال کے بعد کہاں اس کو بھیجنا ہے سکول بھیجنا ہے پانچ سال کی عمر میں انسان کھیلنا شروع کرتا ہے اور آخری سانسوں تک اسے کھیلنا ہے کبھی زندگی کا کھیل ختم نہیں ہوتا ہم لوگ سٹل ہو چکے ہیں سٹل اور وہ انسان بدت میں ہے جو سٹل کھڑا ہو گیا ہے جیدی پنجازار علی ناوکری لاکھ جائے بس پراوار ہون ٹینشن کو نہیں ہون ٹینشن کو نہیں پھر نالی آنڈا ہوں دا یار ایوی تھوڑے پہنگی جی ایوی تو یہی تو غلطی ہے کہ ہم نے غلط سوچا ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں کہ بس میں بس اور پھر میں نے ایک لوگوں کی اور تنک دیکھی ہے ایک وری جڑھا نا مدابار پچاشڑوں تکے ریڑے لاکھ انہوں کزے چک کے کانٹے ویچ چھاپاں ویچ انہوں باہر کال دیں گے ہون ٹینشن کو نہیں تو جی کرے ہون ٹینشن چلے گے اور پائی جدو تو اسی پوتبار پہ جائے کھیڑ مکی نہیں ہونتا شروع ہوئی ہے ہونتا جدو تاٹے بچے میٹر کر جانے ہیں فے کر جانے ہیں وہ لو کھیڑ مکی نہیں ہونتا شروع ہوئی ہے تو جیدے بچے پڑھنے والے نہیں ہیں وہ تھوڑی جی اکل دی گولی کھان کھیڑ مکی نہیں کھیڑتا شروع ہوندی ہے کھیڑتے ہیں آپ پڑھ گئے آپ نے بی ایک آلے آپ ڈاکٹر بان گئے ختم ہو گیا کھیڑ منڈا ڈاکٹر بان گیا کھیڑ مکی نہیں ایک جیتہ آئی ہے وہ جیتے آن اگلی کھیڑ شروع کرے گا وہ آیا جائے گا پھر وہ دی شادی ہوئے گی پھر دیوی نا لڑائی ہوئے گی پھر بچے آن گے کھیڑ کتے مکڑی ہیں دسو کی دی کھیڑ مکی ہے منہ دسو اے اہم ہی تسی دیل میں تسلی دیتی ہے ہر بندہ اپنے ذہن کو پرپیر کرے اور منٹلی تیار رہے ایک مکی چوکتے دو جیک ایک کام کے بعد آپ کو دوسرا کام کرنا ہے اپنی لائف میں ایک کام کے بعد آپ کو دوسرا کام کرنا ہے اپنی زندگی میں آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ آپ ایک کام کے بعد دوسرے کام کے لیے فینش کھر تب مجھ سے نہیں ہوگا بچے ایک بات سیکھ لیں آپ اپنے گھر میں ماما آپ سے کہتی ہے بیٹی روٹیاں بنا دو میں تھکی ہوئی ہوں اچھا ماما بنا دیتی ہوں بیٹی نے روٹیاں بنائی بیٹا برطن بھی ویکھ یہی وہ ایک کیتا ہے نا کہ دجھے دا بھی سنانہ آلی دے شڑیا ویکھ یہی نیور آپ کو چلنا ہے ایک کے بعد دوسرے کام کے لیے تیار ہو ایک کے بعد دوسرے کام کے لیے بچوں کی لڑائی ہے یہ مہابا سے چھوٹے نوکلون میں ہی جاؤں ہوں ایک کام کے بعد دوسرے کام کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے آپ کو تیار رہنا ہے آپ زندگی میں کبھی کھیل ختم نہیں ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے جیزس کرائیس نے جب سولی پر جان دے رہی کھیل ختم ہو گیا مرنے کے بعد کیا کھیل ختم مرنے کے بعد پھر یسو زندہ ہوئے اور پھر اپنے شگردوں سے ملے پھر وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور انہوں نے پھر کہیں دے پھر یسو جا کر اسے ملتا ہے کہتا ہے پترس مچھنیاں چھاڑتے ہیں میں بندے پھڑا لکھلا رہے ہیں تو پترس پھر واپس آتا ہے پھر وہ ہی کام کرتا ہے یسو مسی سلیپ پر آ کر مرتے ہیں مرنے کے بعد بھی کھیل ختم نہیں ہوا کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا اور اس کا کھیل اس دن سے شروع کر کے آج تک اس کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے یہ بتائیں منہوں دسو موقع گیا کھیل مجھے خداوند ملے تکیر آپ مجھے بتائیں مرنے کے بعد یسو مسی آسمان پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر وہ نیچے آئے تو پالوس رسول کو ملے کیا ملنے کے لیے آئے تھے اوہ درگے سان پالوس رسول کو آئے اور کہتے ہیں تو غیر قوموں میں میرا چنہ ہوا وسیلہ ہے تکھیل موقع گئی یسو مسی اتے جا کے بھائے گیا اور سیڑتے وائی میں آج لڑایا جی تا میں انہوں تا کرسی دے ہو میں آتا اب بے دے سجی آتا بے گیا جی اوہ دے بھی جا کے بیٹھے ہیں انہوں پتہ کھیڑا لا موقع نہیں کھیڑا لا اوہ دی نہیں موقع دے تھلے دے مقابع ٹھے جی آہاں تھلے مقابع ٹھے نہیں جنہیں بھی یہ کرنے ہوئی مقابع ٹھے ہیں جنہیں بھی یہ کرنے ہوئی جنہیں یانے بھی آرینے ہوئی مقابع ٹھے ہیں کھیڑ ہو پائی کھڑھو نال دن اولاو پائی کھڑھ نہیں اتنے کھڑھن آیا ہے دنیا ہے کہ مدہ آنے دنیا ہے کہ ہر بندے نولا موقع دیندہ کھڑھن دا ہر آدمی کو خدا ٹائم دیتا کہ وہ کھیلے اپنی زندگی کے اندر اپنی لائف میں ٹائمز آیا مت کرو کھیلو فاہمیں پکوڑیاں دی ریڈی لا کے کھیڑھو تے پاہمیں کوئی بزنس کھیڑھو پر کھیڑھو ضرور چو پکار کے اپنے کار نہ بھو پراؤنٹھے پکانا لائف نہیں ہے پراؤنٹھے پکانا لائف نہیں ہے سکیاں روٹیاں پکا کے ترائی اٹم سون رہے ہیں لائف ماں مدر جو ہے وہ کھیل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو پکا کر بنا کر اس لیے دیتی ہے آپ لوگ کھیلو بیٹرییاں چارج کر دی ہیں بچیاں دیں گے نہیں وہ باہر وہ کھجل ہو گیا جانتے ہیں موہ 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 موگ لگی موگ لگی اور پھر دو روٹیاں میرے بچے کھیلو آپ ماں بچے کو فیڈ کیوں کرواتی ہے چل میں سفر دو دو پی آلا پھر کڑی کھیلو پر کھڑی کتنوں کو سمجھا رہی ہے کھیل کے بعد کھیل شروع ہوتا ہے ایک مسئیبت کے بعد نئی مسئیبت سے آپ نے لڑنا ہے اور لڑ کر آپ نے جیتنا ہے لوگوں کو میں کہتا ہوں لوگ جب چرچ ان کو ملتا ہے جب وہ نائنٹ ہوتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر شیطان سامنے آتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں تو انہیں بھی دعا کیتے ہیں انہیں بھی دعا کیتے ہیں میں اللہ تو کام میں شروع ہے پر میں جیانا تسلی دیندہ رہے نا ٹینشن نہ لو ٹینشن نہ لو ٹینشن تا لائنی ہے نا ٹھیک ہے تو میں لوگوں کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ یہ کھڑے ہوں لڑنا سیکھے کیونکہ ان کی زندگی میں اگر آپ پہلی مرتبہ کسی پاسٹر کے پاس جاتے ہو آپ کو شفاہ ہو گئی ہے تو آپ بے وکوف ہیں آپ پہلی مرتبہ کسی پریس کے پاس گئے اس نے پریئر کی اور آپ کے بیٹے اور بیٹی سے بدرو نکل گئی ہمارے یہی ہوتا ہے پادری صاحب نے پریئر کیا ہے بیٹی سے بدرو نکل گئی اور دیگ چولاندگیر جی آگئی لوگوں نے تالی یہاں یہ بیٹی بدرو گئی افتا تھی اور آپ کے ٹھیک آ چکے ہیں ہیلیلویا اوڈن کھیڑ شروع ہوئی ہے شیطان اوڈن تا ڈیلی منصوبہ شروع کی تا جدا تسی ہوتے کرو انہوں کٹے آئے آسی آب تک میں نے دیکھا کلیسی آئی سی میں زندگی گزاری ہے اور میں نے اپنے ہم خدمت دوستوں سے میں کہا کرتا تھا میں ہوتے کروں تسی ہوتے جن کٹ دیو نا اے اوڈو کھیڑ شروع ہون دیئے آسی سمجھنے انڈ ہو گیا ہم سمجھتے ہیں تسی بھی انہوں دسو ہوتے کسے انہوں کسے در کروں کٹو اوڈ چوپ کر کے بہرے گا جاگے اوڈن نوے ہون تاں کھیڑ شروع ہوئی ہے آسی چوڑا دی دیکھ پکا کے نا گرجے لے آکے ہلیلویا ہم بہت پریشان تھے اور اتنی تینشن میں تھے کہ ہم کو رات کو نید نہیں آتی تھی ہون میں ہی انہوں کو بلاوے نا پہلا میں جانتا ہوں دا ہی ہون میں ہی انہوں کو بلائے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں پچھلے سیٹڈے کو وہ کال کر رہے تھے کہ ایک گھر کے اندر سپیرٹ آئی ہے میں کہا انہوں کو صبح سنڈے چرچ آئے ہو جی ہونتے میں کہا ہی تھی اندھی جانتی نہیں انہوں کو تسی جاؤ آپ آئیں چرچ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں پاسٹر آئے گا پریئر کرے گا اور ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوگا مسئلہ شروع ہوگا یہ آپ سکھائیں لوگوں کو کہ یہ سپیرٹ جائے گی نہیں یہ بدرو جائے گی نہیں خداون نے خود کہا جائے گی پھر آئے گی پھر آپ کو کھلائے گی پھر خیل شروع ہوگا پھر گھروں کے اندر ٹینشنیں شروع ہوگی اور کرسٹن بھی اسی ہم حاقت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور گرجے چھے اور پھر ایک اور ہم حاقت یہاں اس دن ہم دعا کر رہے تھے اور جب دعا کر رہے خداون نے جلا بہایا اور بدرو جائے نکل گئے لوگ ہاں تاڑیاں ماری آتے پادرینوں ہار پائے دوزار چندہ دیتا مٹھیائی دا ڈبا دیتا اور لیا گا ٹور گیا اور دوبار اسے کاردجی سمدے آئے نہیں پاسٹر صاحب یہ جس دن سے پرابلم حل تو ہوگی نہیں کہ نیند نہیں آتی اور پھر انہیں نہیں انسل سمجھ دے کے لیا میں ادھکار کیا آیا خادم اپنی انسل سمجھ دے میں ادھکار کیا آیا پھر انہیں سانگ کرنے آپ یہ ہی غلط سوچ رہے ہیں کھیل شروع نہیں ہوتا کھیل ختم نہیں ہوتا کھیل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے گھر سے بیماری نکلتی ہے اس وقت الٹ رہو اس وقت آپ مجھے بتائیں جب جنگ نہیں ہوتی تو کیا بارڈر پر آرمی سو رہی ہوتی ہے ایکٹیو ہوتی ہے کیوں کوئی پتہ نہیں پہ دشمن ہے کھڑے ٹیم گوڑا ہے تو سارے انباز اٹھ پو اٹھ پو اٹھ پو جنگ شروع نہیں ایوری ٹائم وہ ریڈی رہتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یسو نے کیوں کہا ایک دوسرے کی سلامتی مانگو کیونکہ آپ سلامتی میں آپ کو ڈرانی رہا آپ کو مائنڈ سیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں کھیل شروع نہیں آپ دیکھیں لوگوں کو خود دیکھیں میں نے دیکھا ایک باڈی کے آٹھ اٹھ پریئیشن ہو چکے ہیں کتنے ایسے بھی میں نے لوگ دیکھیں ہیں ہتھان دایا ہے دیل دایا ہے پیچھو تاؤں دایا ہے میں تو کھلو تاں کین جی اتنے ہیں پریئی ٹو میں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہے وہ جاتے ہیں بڑا ہی ننک روسر دیکھیں گے کہاں دیکھیں گے اور وہاں پر موجزات ہوں گے اور لوگ جائیں گے ہاں دیلو یا اوہ دن گئے ہاں تو گلٹی نگل گئی گلٹی آپ تیاری کرو ہون کسے اورنوں بھی نگلے گی آپ سمجھے ہیں کھیل ختم کھیل ختم نہیں ہوتا کھیل اس وقت شروع ہوتا ہے آپ پتہ نہیں آپ اچھا ہم جب بتائیں آپ چرچ میں آ کر کیا سمجھتے ہیں سکون مل جائے گا اس لیے آئے ہیں نا نیور میں سچی گل دستن لگا چرچ چاہا کہ سکون نہیں مل دا چرچ میں آ کر صرف اتمنان ملتا ہے اس وقت کھیل شروع ہوتے ہیں جب آپ چرچ میں آتے ہو اس وقت آپ کی زندگی کے اندر اٹینشنی منڈلانا شروع کر دیتی ہیں نوے نوے بچے نے پرتی ہوئے ہیں خداون میں آئے ہیں اوہر داستے لے ہیں پادر ایسا آت گیا پر بھائی ساڈی جان نہیں پچھوٹ دی آپ مجھے بتائیں کیوں ہم لوگوں کو کہتے ہیں خادمین لوگوں کو کہتے ہیں پانی کا بفتیسمہ لے لیں پانی کا بفتیسمہ لے لیا ہے اس کے بعد کھیل شروع ہوگا اس کے بعد وہ اینڈ نہیں ہے وہ اینڈ نہیں ہے وہ تو شروع ہاتا ہے ہم سمجھ بیٹھے ہیں باتوسمہ لے لیا ہے پھر بھی آج اکثر لوگ جو اٹینشن دیتے ہیں پاسو صاحب آپ نے کہا تھا باتوسمہ لے لے تو صاحب ٹھیک ہو جائے گا یہ تو پہلے سے بھی جیدہ خراب ہو گیا ہے میں کہہ اب تو کھیل شروع ہوگا اب تو کھیل شروع ہوگا کھیل کبھی لائف میں ختم نہیں ہوتا اس لئے لوگ ہاتے ہیں کیونکہ وہ کھیل کھیلتے نہیں بلکہ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی بندہ بلہ پھڑ کے گراؤنٹ چکھل ہوتا ہے پانچ بالہ نہیں دی آنے تو بلہ تا رکے بیار ہوئے تو بالہ تھے انہیں اکرانی ہیں اکرانی ہیں بالہ تھے انہیں اکیتے وجنگیاں جدہ دو ہوتے ہیں بہوں سے وائدے ہیں پھر ہٹ لویا حالت ہو گئی جا رہی نہیں ہے نہیں سمجھ انجو ہم بھائی یا نہیں آپ بھئی تسی کنٹے رکھ لو کہ گلہ کری جان دے جے کری جان دے جے انجو ہو گیا انجو ہو گیا یسو یسو دیکھیں پانی کی بوتل پڑی تھی یہاں پر خالی کار دیتی جے دیکھیں اس کے اندر کیا ہے جی پانی کیا ہے جی لگ گیا تھوڑ تھوڑا اس کے اندر کیا جی پانی ہے ٹھیک ہے آپ اس پر اس کا پڑھ لیں جی دسانے ایکوہ تے فلانا تے ٹین گڑا آپ اس پر بہت سارا چرچہ کریں میں یہاں پانی رکھ کر اس پانی کی طریفیں کرنا شروع کر دوں یہ پانی سہت کو اچھا بنا دیتا ہے آپ لوگ تعلی اس ای کوالٹی نہیں نہیں آپ کو میں اس پانی کی کوالٹیاں بتاؤں گا تو آپ تعلی ہمارے لی کیا کریں گے بہت اچھا پانی یہ پانی ہیلڈی کرتا ہے یہ پانی سہت کے لیے بہت اچھا ہے یہ پانی آپ اسے یوز کریں یہ ہماری کمپنی کا پانی ہے آپ کو ہیلڈی ہیلڈفل بنا دے گا تے لوگ یہاں کھنگو ہو ہو پھر لوگ یہ کبھے بجائے دوہ بہت ایسا ہوتا ہے یا نہیں آپ پانی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں پانی کی تعریفیں کرتے ہیں پانی کے لیے تعلیاں بجاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ اسے پییں گے نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا یہ کڑ گا یا میٹھا ایک دوسری بات جب تک آپ اسے اوپر ڈالیں گے نہیں یہ کبھی آپ کی گندگی نہیں اتارے گا تیسری بات جب تک آپ اسے اپنے کھانوں میں ڈالیں گے نہیں آپ کو کبھی پتا نہیں چلے گا کہ پانی کا کیا ٹیست ہے ہماری کرسچن قوم جو ہے یسو کے لیے تعلیاں بجائے جاری ہے نائنہ یسو پیتا تے نائنہ یسو خادا ہی نائنہ کتھوں پتا لگے پہ یسو کی یہ کتنے کو سمجھ آئیے ساتھ والے سے پوچھیں آپ یسو کی تعریف ہمت کریں چرچ میں بیٹھ کر میں نے لوگوں کو دیکھا کنونشنوں پر کروسوڈ پر ایک لازر دو ہزار سال پہلا یسو زندہ کیتا ہے اور جتانی ہو دیاں تانی مروانی نہیں نچڑیوں اور یسو نے لازر سے کہا کبر صاحب بخار آجا پھر ہم جائیں پاسٹر ڈیک دے دے تو میں حران ہوتا میں یہ رکھی نہیں گواری تجھ سنا رہا ہے لوگ کنون پھر لوگ کی تاڑیاں مارنے حلیلویہ بھائی پاسٹر بڑا جذبات رہا پہا کلام سنا دا ہیتہ ڈیک بھی پہنگ لگا آپ آپ تعریفیں کر رہے ہیں آپ یسو مسیح کی تعریفیں کرتے ہیں آپ نے کبھی یسو کو لیا نہیں ہے آپ جب تک پانی کی تعریفیں کرتے رہو گئے یہ پانی آپ کو کبھی زندگی نہیں دے گا یہ پانی آپ کو کبھی ٹیسٹ نہیں دے گا جب تک آپ یسو مسیح میں اترتے نہیں ہیں جب تک آپ یسو کو سمجھتے نہیں ہیں آپ کو کبھی سمجھ نہیں آگی کہ یسو کیا ہے آپ نے کبھی یسو کو لیا ہی نہیں اور ہم اپنی زندگی میں صاحب کھیل کیا کر چکے ہیں ختم کر چکے ہیں جی بس کھیل ختم ہو گیا ہر زندگی کوئی بھی زندگی پیدا ہونے کے بعد کھیل ختم نہیں ہوتا شروع ہوتا ہے پڑھنے کے بعد کھیل ختم نہیں ہوتا شروع ہوتا ہے شادی کے بعد کھیل ختم نہیں ہوتا شروع ہوتا ہے بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد کھیل ختم نہیں ہوتا شروع ہوتا ہے جب لوگ ہمیں قبر میں اتار دیتے ہیں تب کھیل ختم نہیں ہوتا پھر کھیل نیا شروع ہوتا ہے آہم مجھے بتائیں مرنے کے بعد سکون رہتا ہے آسی جو تو کسے نوے قبر چتار نہیں موک گئیاں سو دوڑاں بڑیاں دوڑاں لاندھا ہوں دا سی موک گئیاں سو آج آج تینشنا موک گئیاں سو بڑی تینشن نہیں دا ہوں دا اور کونک لوگ کانڈین دن موک گئیاں سو آج مہنگیاں دوڑاں ویس آدھکا آج کوئی نہیں ہو ریا ماما جدو ویان پاندیاں تھا کمیں پاندیاں آج میرے پوت دیاں فکر آموک گئیاں موکیاں نہیں تانو نی پدا اگے شروع ہو نی آنے ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ابھی کھیل شروع ہوگا اوٹھے انہوں جو فریشنیاں دالا چکھنے ہیں اوٹھے انہوں پر الگ رہا کھیل موکی نہیں آلاتا شروع ہوئی ہے آپ اپنی زندگی میں یہ بیر چکھیں لوگوں کے اندر یہی مسئلہ ہے وہ کھیل ختم کر چکے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں جب شیطان جاگ اٹھے ایوری ٹائم الارٹ رہیں الارٹ رہیں سیکیورٹی ٹائٹ رکھیں توپاں ٹائٹ رکھو جدو ہی بلیس آوے وہ گوڑا کھڑکایا نہیں سمجھ آئی جدو جہا توپاں ٹائٹ جدو جہا توپاں ٹائٹ آپ مجھے بتائیں پریشر ککر لاؤ گئے آپ بندہ سو جائے کی ہو ایزا کی ہو ایزا یہاں تا پھٹ جاؤ گا تو یہاں جو کو جو دے بیچوا سر جاؤ گا ایسے ہی ہوگا اسی چاندیا پر ساڈیاں خوشیاں چھتی چھتی پاک جانا تو آپ ستے رہیں آپ کو سونا نہیں ہے آپ کو ایمری ٹائم جاگنا ہے آپ کو فاسٹنگ میں کبھی بھی مس نہیں کرنا فاسٹنگ میں رہ نہیں رہنا ہے فاسٹنگ آپ کی عادت ہے پریئر آپ کی عادت ہے چرچ آپ کی عادت ہے کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے اور کتنے مسیح آج کھیل ختم کرنے کے چکر میں ہار چکے ہیں میری ایک شخص سے بات ہوئی وہ کسی زمانے میں کسی زمانے میں بڑے زبردست انسان تھے وہ کہنے دا ہے میں پولس چھوں دا ساں پادری صاحب میں کتنے ہوں دا ساں پولس چھوں دا سی تیر ساڈے پینڈے چھ ساڈے بڑے چدرہ آن دی سی سارے لوگ کی ساڈے کولا چٹھی لہانم دی سی تیر ساڈے پینڈے چھ ساڈہ کتی بڑا آن دا سی میں کہا ہوں تو سی کتے رہیں دے جی خدا ہوں دا بڑا شکر ہے خدا دا بڑا جلال ہے ہون میں امریکہ جے سیٹل ہو گیاں میں کہا میرے نزدیک تو فیل ہو گیاں ہاں میں میرے نزدیک تو فیل ہو گیاں اگر تیرے چھوڑری ساں تو تیرا پوت چھوڑری بڑھ دا جس سے تیری چدرہ ہی ایک کوٹھیوں سے تیرے چار پہنڈا او سے تیرے چھوڑا تو دار کے ناس گیاں کوٹھیوں بے گیاں دنگر بے گیاں چدرہوں بھی گیاں تو تو امریکہ جے وہ سمجھے ہیں میں کھیڑ مکا آئے ہیں میں تو ہار گیاں تو ہاریاں انسانیں انہیں فونی بات کر دیتا اور تو منہو بلیکل اسطلاح ہڑے ہو صاحب لاؤ نمبر ہی میرا بلیکل اسطلاح دیتا ہو انہاں انہوں میری گالدہ گصہ لگا میں آج تسلیم نہیں دی رہی تنہوں عقل دی رہی ہے میں آپ ہار گئے ہو آپ ابھی جیتے نہیں ہو آپ ہار گئے ہو میں نے کہا مجھے سنا رہے ہو میرے باپ دیادہ کے پاس بڑی بلڈنگیں تھی میرا باپ دیادہ چودری تھا تو تو جا کے امریکہ جے نوکری کر کے تو پڑا کیی کرنڈے ہیں رینٹر دے کوارٹرچے رہی میں آئے ہیں تھلے گیاں تو تاؤں گیاں خدا ہماندہ شکر امریکہ جے بیٹھے ہیں امریکہ جے گریب نہیں رہنگے نہیں سمجھ رہی امریکہ جے گریب نہیں رہنگے رہنگے نہیں تو میں تو ہوں ہی ہونا چاہ میں ہوں جیساں پاکستانیان تو ہاں لارا لائے ہیں ملیکہ ہونے ہیں کتے ہیں نہیں ہیں ملیکہ نہیں ہیں تھے فریقہ ہونے ہیں ایک بیٹی اس کی شادی کا ٹائم تھا تو اس نے اپنے دلہے سے رشتہ توڑ دیا کیا کیا توڑ اے دو دیتا پہ او دا رشتہ سا ہوتا فریقہ تو آیا کتھوں آیا پھر انہوں اپنا جڑا پریزنٹ پہ ہوں سی ہی او اچھا نہیں لگ دا پھر انہوں فیوچر آڑا چنگا لگ گھر لگ پہا پریزنٹ نو کر دیا تو فیوچر آڑے نو اب ہوا کیا شادی ہوئی شادی کے بعد بیٹی ساوتھ افریقہ اب خداوند کا شکر ہے ساوتھ افریقہ میں وہ گھروں میں کام کرتی ہے ہلیلویا کھیل ختم نہیں ہوتا کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے کھیل تو ابھی میں کہتا ہی ہے تمہیں سمجھ دیئے یہاں پہ ساوتھ افریقہ ہوئے نا بیا کر کے میں سکون چے رہو گی میں سکون چے نہیں رہو گی ہون تک کہیں کام شروع ہوگا اب تو کام بیٹیاں بیٹے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرو لائف میں کبھی کھیل ختم نہیں ہوتا آپ کو ایک مسئلے سے نکل کر دوسرے میں داخل ہونا ہے اور پھر لڑنا ہے پھر خداوند آپ کو راستباز میں اور نراست میں یہی فرق ہے راستباز میں اور نراست میں یہی فرق ہے بائبل کہتی ہے صادق گرتا ہے خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے اور آپ پہ ہی اٹھ دائے آپ پہ ہی اٹھ دائے لیکھا صادق اٹھ کھڑا ہوگا انہوں کوئی ڈامہ دے گے نہیں کھلار دا وہ لوگ جنہوں تسی کھچ کھچ کے گرجے لیاں دے جی زندگی چے کامیاب نہیں ہوتے زندگی چے اوہ بندہ جڑا ایک وری چنگی لیڈی تو مینگو کھا کے دوجی وری آپ آوے دوجی وری اچھے مینگو کھانا کبھی صحت بن نہیں ہے جڑے پہلے دن کھڑے ہو دیں صحت بن گئی ہے مسلسل کھانے ہیں پھر اسی شاپ پر جانا ہے پھر آہ پھر اسے ریڈی تو جانا ہے اتھو ہی لینے نہیں پھر جانا ہے پھر کھانا پھر جانا کیا ختم ہو گیا کہ آپ لائف میں ایک بار مینگو کھا کر کہتے ہیں اب لائف میں کبھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا ہوتا ہے پھل کھانے کی عادت ڈالیں نال دینوں کو پھل کھانے کی عادت ڈالیں ہمارے بچوں نے پھل کھانے چھوڑ دی ہیں آپ ان سے پیزا کہیں وہ کھائیں گے کھاتے ہیں کہ نہیں پھل کھانے یہ میں تعلیم دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ فیشن ختم ہو گیا پھل کھانے ہم نے آپ نے کیوں پھل کھانے چھوڑے ہیں مجھے یہ بتائیں ہمارے بچے فروت کیوں نہیں کھاتے سلینٹی لے آ دیو بسے جب پاپڑ لے آکے دینا پیڑے جب سینگنیاں کارشاہ تیل چھے نگلیاں لے آکے دیو ممو مجھے بھی دیو تو یہ کیوں ہے یہ بھی ایک روح ہے یہ بھی ایک کہ بچوں کو ریل فوڈ سے ہٹا کر آٹیفیشل فوڈ پر لگا دیا جائے یہ بھی ایک پرابلم ہے تاکہ آپ کی زندگی کا کھیل بہت جلد ختم ہو جائے آپ کی زندگی کا کھیل آپ بہت کچھ کھاتے ہیں پھر بیمار پڑ جاتے ہیں جب آپ گاپٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیا سجیشن دیتے ہیں بیٹا سالن نہیں کھانا کورما نہیں کھانا فاس فوڈ نہیں کھانا صرف فروٹ لینا ہے کیا لینا ہے اچھا ڈاکٹر دے آکھا ہمیں فروٹ ہی کھان دے ہیں تے باب آدم نو ادنچراب نے کی کیا ہی کیا کھانا ہے ویلو نہیں ہونا منی ہونو بماری ہیں جو پی آکے فروٹ کھان دے ہیں کتنوں کو سمجھ سی نال دے نو پوچھو بماری چھو پی آکے کی کھان دے آئے جنہیں ہی ہسپیٹل دے بیٹھتے ہیں ہم دے نے انہوں نے کھولے شاپران چھو کی جان دے نے تے جت ہسپیٹل چھو اٹھ کے ہم دے نے تے کتنے جا کے بہن دے نے ہوتل چھو اٹھے کی ہم دے فاسٹ فوڈ جن فوڈ ٹھیک ہے تے جنہوں نے بیٹھا پائے فروٹ دی آدھت پاؤ کی آدھت پاؤ فروٹ پہ کھو کرا چھو سڑ جان دا کیڑے پہ یہاں دے نہیں پر بچے کھان دے نہیں ہیں انہوں کو آدھت پاؤ فال کھان دی بیماری چھوڑے فروٹ ہی کھانا ہے نا آپ شیطان چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا کھیل ختم ہو جائے زندگی پتہ کہاں سے شروعی ادھر دیکھیں سب دیکھیں یہاں سے شروعی ہے کتنے ہیں اور یہاں پر آگئی ہے سب سے زیادہ عمر نو سو نتر برس مکتو سلا کی ہوئی ہے اور وہاں سے کھیل شروع ہے اور اب ستر سال تک آگئے ہیں شیطان چاہتے ہیں آپ کے زندگی کا کھیل ختم ہو جائے زندگی کا کھیل آپ دنیا کی آرٹیفیشل چیزیں کھائیں گے وہ آپ کی باڈی کو ختم کرتی ہیں کیا کرتی ہیں ختم کرتی ہیں کپڑا بھی آپ کی باڈی کو نقصان دیتا ہے روٹی بھی آپ کی باڈی کو نقصان دیتی ہے اس دنیا کی گندی ہوا بھی آپ کو نقصان دیتی ہے اس دنیا کے رشتے دار آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں آپ ہاں سے کیوں ہیں کیا میں نے جھوٹ بولا ہے آپ کو دنیا کے رشتے دار کیا دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں آپ کو اس معاشرے کی ہوا نقصان دیتی ہے ہو سکتا ہے کسی جگہ پر آپ کو گورنمنٹ بھی تھوڑا تھوڑا سا دے ہو سکتا ہے آپ کے دوست آپ کو نقصان دے ہو سکتا ہے کہ آپ کو روٹی بھی نقصان دے آپ جس آئل میں کھانا بناتے ہیں وہ آئل بھی آپ کو نقصان دے تاکہ آپ کی زندگی کا کھیل ختم ہو جائے لیکن آپ یسو مسیح کے پاس آئیں آپ کی زندگی کا کھیل ختم نہیں ہوگا بلکہ شروع ہوگا کیونکہ جو اس کے ساتھ اس کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ یسو اس کے ساتھ آپ ہر چیز کی خوبصورتی لیتے ہیں ساتھ والے سے کہیں پادری صاحب ایک خاص بات کرنے والے سیر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کتنے لوگ انہیں ایپل کھائے ہیں ایپل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں ہاں جی جب وہ پیر پر لگے ہوتے ہیں تو پکچر بناتے ہیں ساتھ میں کھڑے ہو کر سیل فیاں بناتے ہیں کیا بناتے ہیں یہ ایپل والا جو پیر ہے یہ ٹریز کے ساتھ بنا ہو ایسے ایپل ہی ہونے چاہیے دینے تصویر چاہے آپ کو وہ پھل جو پیر پر لگا تھا وہ خوبصورت لگتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پکچر بناتے ہیں کہ نہیں بناتے لیکن وہ پھل کس نے اتارا انسان نے اس پھل کو زبا کس نے کیا اور انسان اسے کھا گیا اور اس کی خوبصورتی انسان نے لے لیا پھولوں کے نزدیک کھڑے ہوتے ہیں یہ جو گلاب کے ناں ات پھول بھی آنے چاہیے ہیں آئے ان پھولوں کو توڑ کر ان کی خوبصورتی کون لے لیتا ہے انسان لے لیتا ہے بھیڑ بکریاں جانور خوبصورت جانوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر پکچر بناتے ہیں ان جانوروں کا زبا کر کے ان کی خوبصورتی کون لے لیتا ہے انسان سب چیزوں کی خوبصورتی کون لے لیتا ہے نوٹ بینک کچھو کڑکتے نکل دینے کینجدے نکل دینے کینجدے نکل دینے نوے نکل دینے کڑک نہ دیں چلیں یہ کچھ گزارہ کار جائے گا ان کی خوبصورتی کون لے لیتا ہے انسان یہ سمسی خدا کا اقلاطہ بیٹا ہے اسے مار دیا اسے سلیپ پر جا کر ٹانگ دیا اس نے اس کی خوبصورتی کس نے لیئے ہے وہ دی خوبصورتی لے کے بھی اسی پھر بھی کوجے گئے گئے ہیں اسی پھر بھی پھر بھی آرٹیفیشل کریمانہ خوبصورتی بناؤں ڈے لی اپلے ہو سارے جاگتی خوبصورتی لے آئے کے پھر بھی کوجے دے کوجے ہو پھر تسی چوٹے ہو سچے لے کتنوں کو سمجھا ہی ہے سمسی نے دیکھا پھر سارا سونا پان ہیوں ہی لئے دینے آہ مجھے بتائیں کہ جوان بیٹا کس بیٹی کے ساتھ شادی کرنا پسند کرے گا خوبصورت اس لڑکی کی خوبصورتی کون کھا جائے گا وہ بچے جو ماں کی کوک میں پیدا ہوتے ہیں وہ بچے ماں کی خوبصورتی کو کھا جاتے ہیں اوہ مان جیڑی سیریوٹ کے مو تون دی یہاں ہونے یانے آدھے تونے پہ انہیں اپنا پولے جائیں دی اپنا تو میں اکثر بیٹیاں ہوں نا اگلی گال لہی اگلی گال لہی زین بنا کر رکھو اینجدہ زین بنا کر رکھو ایک ٹائم آئے گا آپ کو اپنی خوبصورتی کا ٹائم نہیں ملے گا آپ کو اپنی خوبصورتی سے دنیا میں کسی کو دے نہیں پڑتی ہے کسی کو یسو مسی آیا یسو کو بھی اپنی خوبصورتی دینی پڑی ہے کیا ہوگا ہے اببہ کر دی یاں جی پف واندھ آئی جی دنوں کا نقاہ سی ہونے منڈے سیرتے بھائی اندھے نے وداوال نہیں لابدہ باپ کی خوبصورتی بچے لے لیتے ہیں چھین لیتے ہیں کھیل لائف میں کبھی ختم نہیں ہوتا کھیل لائف میں کھیل تو ابھی باقی ہے لوگوں نے پریئر کرنا چھوڑ دیا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لانگ ٹائم پریئر کیا کرے رات میں پادری صاحب انہیہ لمیہ دعا ہوا دے کی لوڑے میں کہتا ہیے بس دو منٹ بھی دعا کر اچھو نہیں لائی دے لگا بھی اچھوڑا ہونا چاہیے انہاں کھیڑ مقابل تاوا انہاں نے کھیڑ کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا یہ آپ ایمان رکھ اپنے اندر اس میسیج کا پرپر سیکھیں یسو مسی مر گئے جی اٹھے اس کے بعد کھیل رسولوں نے شروع کر دیا رسول کھیلتے رہے شیطان کو ہراتے رہے شیطان ان سے آرہا پھر وہ آگے شگر دوئے پھر ان کو اس نے اپنی سپیرٹ دی دیکھیں جب ماں باپ کی شادی ہوتی ہے آپ کھڑے ہو جو آپ بڑے خوبصورت ہو آپ کی ماما کدھر ہے ماما اس کی ماما وہ دیکھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ماما کی جوانی کی پکچر دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی پھر آج اے اے نو لگ دا میں انجی سوڑا ماں پھر اپنی اممہ دا اسن کھولے آئے لیا کہنے اے ماما نو پچھو اصل تسی جڑے سونے لگے پھر دیجے نا تسی اسن کھولتا ہے ماما دا ٹھیک ہے ہز بینڈ بھی سون لیا تاڑے بچیاں ہی کھولے آتا دا اسن پھر آنے دے بدھے ہو گیا بدھے نہیں ہو گیا اے ایس ہونے ہونے دے تو بدھائیں گا اے ایس ہونے ہونے دے تو بدھائیں گا تو ہی انجی رہنے دے لیا انجی رہنے انجنی ہونے دا ٹھیک ہے تو یہ بچہ اپنی زندگی کے اندر تب تک اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک ہی اپنے اوپر کام نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ کبھی مت رہیں جو غصہ بہت کرتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کبھی مت رہیں جو بہت ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہن ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کا بھائی ہو اس کے ساتھ کم رہے وہ کسی بھی ٹائم آپ کا سر پھار سکتا ہے نہیں سمجھا ہے اور اس کو سکھاتے رہے اس کے لیے پریئر کرتے رہے یہ نرم ہو جائے یہ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ جیسے جیسے جوان ہوگا اپنے اوپر کام کرتا جائے گا کام کرتے 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 ایک دن ایک ٹائم آئے گا پھر اسے موقع دیا جائے گا آپ دوسروں پر کام کریں اس کو موقع دیا گیا ہے کبھی بھی کھیل لائف میں کبھی ختم نہیں ہو رہا آپ یہ لوگوں نے نظریہ بنا لیا مسیحیت نو کہ لہاس جاں گے ساڑے سارے مسائل مسائل جو شیطان نے آپ کی زندگی میں شروع کی ہیں خدا آمد ان کو ختم کرے گا اب میں بات جو کرنے والا ہوں بیٹھیں شیطان آپ کی زندگی میں سنے ذرا ساتھ والے سے کہیں شیطان کی بات سنے میں لوگوں نے یہ بھی دیکھیا ہے جو ان کے لئے دعا کرنا شروع کر دے خودے پیچھے ٹور جائیں گے جو ان کے لئے دعا کرنا شروع کر دے انہوں چوکف ہوں روز راب انہوں پوچھ دے رہیں گے خدا آج تو مجھے کیا کہے گا میں کہا خدا آمد ویل آنیا انہوں اور بھی کو کام کرنے دے ہر بات آپ خدا آمد سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں ہر بات آپ خدا آمد سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں خدا آمد کیا آج میں نہا لوں کہ رہنے دوں گھروں میں بلاتے ہیں اور پریئر کروائیں گے تو اسی میں دستور تو ہوئی خدا آمد خریدیا چالی رو پیچھے تو اسی پنجار پیدا پاندری بلا کے کار کنے رو پیدا ہے ہمارے لئے دعا کریں انہیں دعا کرنی ہے کی طرح خدا آمد نے میں کہا تو اسی پنجار پیچھے خدا آمد کار بلا آلیا ہے پیچھے تیزے نہ گالک کریں ہلیلیجا جب میں دعا کر رہا تھا تو میں کہا تو آڈے کار دے دو آلے کار دے کار دے سنگل بجے نے تے کھولنے تیرے ابے نے آکنے تینوں نظر آئے نہیں تے کھولنے نہیں تُ تُو اٹھا سال آدھا ساڈے کار آگے پرامٹے کھائی جانے تے اللہ تانی نہیں کھل لے تُو کہا دے پرامٹے کھانڈے آ رہے کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے ایوری ٹائم آپ کے گھر کے اندر گیت چلتے رہنے چاہیے اے نہیں سویرے گانے سے ہمی رونی آنے نیور ٹھیک ہے ایوری ٹائم آپ کے گھر میں جیزس سام چلنے چاہیے ویشپ ہونی چاہیے پریئر ہونی چاہیے آپ کو پتانے چاہیے کہ میرے گھر میں جنگ جاری ہے شیطان کبھی بھی آپ کو مسیوز کرے گا کبھی بھی آپ کو ڈپریشن کا شکار بنائے گا اپنے گھر کے محول کو خوشگوار بنائیں کیا بنائیں جیسے یہ بیٹی نے بھی ٹیسٹمن ہی سنائی ہم پریئر کر رہے تھے ہمارا جھگڑا ہو گیا کیا وہ شیطان نے وہ خوشگوار محول غراب کر دیا پھر کوئی ایک تل مو بنا آگا بیٹھا تھا نہیں پانی دے دہ جانیاں کیا آیا لیکن جب محبت ہوتی ہے اچھا لے آتے ہیں کیا ہو گیا لیکن جب دیکھیں جب محبت ہوتی ہے تو غلطیاں چھپائی جاتی ہیں غلطیاں جیتوں گصہ ہوئے تھے عوضہ نہیں جی چھپنیاں میں انہوں دیتا ہی میرے کو منگڑنیاں میں انہوں دیتا ہی یاد کال ترکر ہوٹی مانگی تو انہوں دیتی ہی میں انہوں نہیں نہ دیتا تھا میں انہوں نہیں دیتا ہی ایسا ہوتا ہے یا نہیں بائیبل آپ دیکھیں شیطان نے آپ کے گھروں کا محول خراب کر دیا ہے جیسے یہ بیٹیے بھی گواہی دے رہی تھی تو آپ کھیل کو ختم کر چکے ہیں آپ جیت چکے ہیں زندگی آپ اپنی لائف میں یہ پکا رادہ بنائیں کھیل ختم نہیں ہوا کھیل تو آپ شروع ہے ایک آدم پاسٹر بن گیا کہاں دھا پادری صاحب میرے دل دی خواش سی میں پاسٹر بنا ہون خدا مندہ شگر ہے میں ہون شگر نہیں ہون تے نو پاسہ ہون تے نو شگر ہونی کہاں کھانے کرنے نے کھیرہ تے پرمتھے تے ٹھیک دو سال بعد شگر ہو گئی میں نے کہاں در تیری جوان بڑی کالی ہے یار تو میں نے کیا سی تے نو شگر ہونی یہ تے نو ہو گئی میں تے نو میں کئی روز ہے نا چھڑی یار واقعی میں تو دو سال ہو گئی روز یہ رکھا میں ساولہ ہو پاسٹر جیتے روزہ دو سال ہو یہ رکھے کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے کھیل ابھی شروع ہو گیا ہے کھیل ابھی آپ چرچ میں آئے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے خان آنا شروع ہو گیا ہے ڈریم آنا شروع ہو گیا ہے سمجھ لیں کھیل شروع ہو گیا ہے کھیل ختم نہیں ہوا ماں پہ گانے ہیں مگروں لانے کسی طریقہ میرے مگروں لاتجمہ مگر نہیں اے تُسی ویاد ہے تاڑے مگری پہنے جدو لانا ماردہ وہ کڑی نو اممہ کڑی کتے فون کر دیئے ماں پہ آنا ہوں پھر آنے یہ دو چنگا دے ساڑے کا آری نہیں دی نہ آئی بھی آنے دے چنگا ہی میں تُسی کھیڑ مکاہ بیٹھیں مکہ ہی نہیں آلاتا شروع ہوئی یہ آلاتا آپ لائف میں اپنے اندر یہ مکاش پہ بٹھا لیں اور لوگوں کو یہ سکھائیں کہ یسو مرنے کے بعد بھی مرا نہیں وہ پھر زندہ ہوا پھر اپنے رسولوں سے کہتا ہے میں آئی بلیس میں کٹے آئے ہورت اسی کٹو پھر رسولوں نے پھر رسولوں بائبل پڑے کیا شیطان نے رسولوں کا راستہ روکنا چھوڑ دیا تھا رسولوں کے راستے اس نے روکنے بائبل پڑے پول کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے روکے رکھا شیطان نے مجھے کلام نہ سنانے دیا تو شیطان ان کو روکتا رہا کہ یہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے آپ میں تحیق نہیں بچا رہے ہیں ہم نے کہاں سے یہ بائبل سن رہی ہے اور میں جب لوگوں سے کہتا ہوں اپنے روزہ رکھ رہا ہے ایک بندہ سمجھ دار تقریباً پچاس سال عمر ہوگی ایف سی کالیج میں اس کے بچے پڑتے ہیں کیلے کالیج ہیں ایف سی کالیج لاہور میں اس کے بچے پڑتے ہیں جب میں نے اسے کہا کہ فاسٹنگ کیا کریں پادری صاحب روزہ آتے گنے گار لوگ رکھ دے رہے ہیں میں کہا اوکے ہوں دیکھو نا روزہ گنے گاراڈا کام میں کوئی پرابلم ہوئے ترہ کلیم انہیں تو کوئی پرابلم میں تاڑے یسو نے کی نگناگی پہاں کی نگناگی تہی تاڑے یسو نے توسی میرے دسو یسو نے لوڑے آہی روزے ہیں ری یسو دی یسو مسیدہ ویاں نہیں پہاں دا آپ مجھے بتائیں جیزس کی شادی رکھی ہوئی تھی وہ بے مکوف بچے ہیں جو اپنی شادی کے لیے روزے رکھتے رہتی چھتی ہو یہ چھتی ہے میں آکھا ہے ترے گار پہ گئی نہیں تو باز آتو باز آتو میں نے بہت سارے بے مکوفوں کو دیکھا ہے میں شادی کے لیے روزے رکھ رہا ہوں یار ہاتھ مکاری یہ بھی میں نے دیکھے ہیں ہائی کلاس کے بے مکوف میں آکھا ہے جیدو منگنی ہو جائے دین پہ ہے پھر روزے رکھی دینے دین پہ آجا نا پھر روزے رکھو خدا میں دیکھ کہ ٹائم بلیس ہو جائے میری شادی یہ نائنٹ ہو گئے میرا نکاہ نائنٹ ہو جائے میری شادی پوری بلیس ہو گئے مجھے اپنی شادی کے ایک بات یاد ہے نکاہ کا ٹائم تھا اور کوائر گیت گا رہی تھی وہ تو انہوں پتہ ٹوڑ کی رہا کھلے انہوں نے دیکھا ہے تو میں نے اپنی شادی پر اپنے نکاہ پر مائک خود پکڑا میں نے کہا مائک مجھے دے دے ٹھیک ہے تو مائک میں نے خود پکڑ کر اپنے نکاہ پر دعایا کورس خود گایا تھا اور مسہ سے لوگ دعا کرنا شروع ہو گئے چرچ میں تینار میں انہوں میرا ہم خدمت اوئے تی دعایا میٹنگ نہیں تیرا نکاہ ہی گئے میری میسیم یہاں بیٹھی ہو جائے عام چاری ڈیک پہنے لگی میرے نال کھلوتی میں انہوں بھڑے ماں توں تکھلو آپ پوچھ سکتے ہیں بلیس شادی آنی چاہیے آپ کو کیڑے آرے لگے دیتا سی آپ خیل آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے اپنی شادی میں شیطان کو دعوت دے دی ہے خیل ختم نہیں ہوتے خیل شروع ہوتے ہیں آپ انجائے تو کر لیتے ہیں پر انجائے ساری عمرتیں گاہر پہ آ رہی گاہ ٹھیک ہے ہاں جو رشتے در چوک کے نا تو چھپڑ جے ساٹھ دیو جڑے آکھیں مجا نہیں آیا تو آدھے وی آدھا میں کہتے خزرے نینہ نچے تاہاں وی آدھا مزا نہیں آیا چھٹیاں ہم کہاں منا آئیں گے مامو کا گھر گر جے ستے اٹھ دے ہی نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو فلسوہ ہی غلط کر دیا آپ نے بچے نوں تھوڑے مارکہ کو ستا گر جے جانے پچھے موڑکیں بھی نہ بیکھیں اچھا ماما چلا یہ سنے کب بچوں کو آپ کے بچے بائبل سٹڈی کرنا شروع کر دیں چار جانا شروع کر دیں تیریاں گڑیاں گٹھے جان دیاں اینا نون سٹڈیاں یاد آیاں پھر گلی ملہ گلہ انجدیاں سناؤں دے میں سونکہ ہی پریشان ہوں کالج کلیٹور جان دیئے بیوٹی پالر کلی جان دیئے بائبل سٹڈی نہیں ہوں پانچ گارڈ چاہی دیں ساگلاؤں کتنوں کو سمجھا رہے ہیں کھیل ابھی شروع باقی ہے کھیل ابھی ابھی تو کھیلنا کھیلنا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ چچ بان گیا مجھے ایک بندہ کہتا پادری صاحب ہوں تے تو آنو بیلو تاڑے دو میں آل پار گئے گر جے جے بڑے جی ہوں تے تو زیب لیزو ہوں تے سکون میں سکون سکون کون نہیں ہوں پاکیڑ شروع ہوئی ہے نیا لاتے کلیسیہ شروع ہوئی ہے اے جہ دو پیل یہاں تے جانا او دو میں کھیڑ نہیں مکڑی ٹھیک ہے میں لائف میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہو چرچ بار گیا شیطان میں نے روزان دا اے او دعا اچھ بیٹھا رہے ہیں رب نوانا لوگ چرچ درہ پار دے گیا ہوں ان کی کہنے نہیں لو کتھ بٹھائیں گا کتھ بٹھائیں گا میں کہا میں جتھ بٹھائیں گا ایتھ بھی نہیں منہوں پتا میں ائتھ بوائیں گا جننہیں منہوں ائتھیں بٹھائیا udھی منہوں پہلیاں جب ہی بٹھاؤ گا نہیں سمجھا ہے کس کے ساتھ رہے ہیں خداون کے ساتھ رہے ہیں آپ مات سوچے میں کتھ بیتا جتھے تسی بینہ اتھے رابطہ انہوں بٹھا ہوگا میں نے آپ کو کہا ہے آج یہ پروفیٹ یہ پروفیسی ورڈ ہے یہ نبوتی لفظ لے کر جائیں کہ خداونتہ ڈینال کھلوئے گا خداونتہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ کے گھر میں کھڑا ہوگا آپ نے کہنا ہے خداونتہ میرے کار چکھلو میرے بیڈ روم چکھلو میرے بزنس چکھلو جتھے یسو کھلو تھا تسی میں میں نے بات چھیر کر رہا تھا پریئر کے اندر کہ بیوہ جو رو رہی تھی کہ میرا بیٹا مر گیا ایک ہی بیٹا تھا آخری خوشی جب آپ کی مر جائے کیڑی خوشی مر جائے آخری خوشی ایک ماں نے اپنا جوان بیٹا باہر بھیجا اور ان کا واحد سہارا تھا کہ اب وہ کما کر کھاتے اور باہر جا کر اس کی دیتھ ہوگی آخری خوشی ان کی مر چکی تھی آخری ٹائم اب لوگ کہیں گے وہ انہوں نے واحد سہارا ہی اے ختم ہو گیا لوگ اسی طرح سوچنا شروع کر دے اس ٹائم خدامد آپ کے ساتھ کھڑے ہوتی اس ٹائم وہ آپ کے ساتھ کھڑاتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں میرا کوئی سہارا نہیں ہے اس ٹائم خدامد آپ کے ساتھ کھڑے ہوتی اور ہم دو یہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں سادھاتے ہو ہی سادھاتے اور خدامد آپ کو ان تمام سہاروں سے باہر نکال دیتا ہے جن پر آپ آنکھ لگا کر بیٹھے ہوتی توسی آنکھ لائیے اے منہ اپنے ایس پتر توں بڑی امید ہے منہ اپنے ایس پتر توں اچھا جیدے تو امید ہوتی ہے وہ اممہ دے کانٹے میں ایس کے ناس جاند ہے اممہ دے کانٹے میں ایس کے ناس جاند ہے تو جیدے تو امید نہیں ہوتی وہ بادشاہ بن جاند ہے سنجھے آ کر وہاں پر کھڑے ہوئے جہاں بیوہ کا بیٹا مر چکا تھا آپ مجھے بتائیں اسے ملا کے نہیں وہ مرتھا اور مریم رو رہی تھی حکمت کی بات سکھا رہا ہوں تاڑی نہیں مار رہی رو رہی تھی ساڑا سارا مار گیا ہے ساڑا سارا یہ فلسفے ہیں بائیبل کے یہ سمسی وہاں آکر کھڑے ہوئے اور ان کو سہارا دے دیا پھر تسی یہاں نہ سوچو جدو زندگی جے تسی سوچ دے جے ہونہ سی مکن والے جے او دو ہی یہ سنو کہنا تو میرے نا اکوری کھلو جا سی تو میرے نا اکوری چھوٹے پڑا انو گڑی سے مار پا ہی دیو چھوٹے پڑا انو دو تین رہا لکھے انو مار دیو انو او تمہا وڈاپ رہا ہوں دائے تے چھوٹا کی کر دا ہے اہو نیجے تو انو چھٹنا میرا وڈاپ پا آگیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جدو شتان تا انو مارے تو کنہاں تیاری کر میرا وڈاپ آؤ تو آگئی تھے لے حلیلویہ ہونہ میرے نا اکوری آپ ہارتے ہیں گر جائے آپ مر گیاں کھڑا تیلہ نہ روے اور اٹھو ساکھ بھی چاندے نے آج اڑی تسی کار دے پکا کے انو بلان دیو نا تو آڈا تمہاش آبے کھڑا ہوں دے کہے تھے بلایا آنے نمی کار لے ہی نے او تو آڈی کار نو ٹھوٹے مار دے اورے کتھا لے ہی نے انج کار دے آکے نہیں ابھیلو منو تا نہیں پتا تسی آپی کہنڈے جے جدو شکر گزاریاں کرو رب دے کار کرو جتے لوگ آن دے تا دے رب نو جلال مل دا پھر یسو تا نو جلال دے اے موٹ سیکل لے کے دیکھ بھی کار ہی تار لیں دے موٹ سیکل نہیں لے کے دیکھ بھی کار ہی تار لیں دے ہی لوگ نہیں پپی انہمیں گا دیلہ یہ تنا اللہ سی شکر گزاری بھی یہ تا تسا دے کار آ رہا ہوں چاہلے بھائی نہیں نمی گا دیلہی کتھو نہیں تو ہی تا دے کار ہی کار نہیں کتھو نہیں لے تو سا دے رشتے دار تناڑے نو پرچا لما سناوا تو ہی تا دے ساڑے کو آئے کار نہیں آہ تو آڑے کو مانگیا تو تو ہی آدھے آئے پھر انہوں چوٹ نہیں نہیں آ پاں جدہ تسی مانگے سی اور دو کونی سی منٹے دیکھو میٹی نہیں کلی نال دے پوچھو یہ جی او پڑے ہو چاہ چاہو خدا دے سامنے اور آپ کدھی نہیں پوچھتا کتھو انہوں پڑا جدہ ہی آئے نہ میں ہی دیتے نہیں جدہ ہی آئے نہ مٹھی آئی بانٹے دے اندھے پھر پوچھتے نہیں کیے کڑی دا خید ہے نہیں کڑی دا رشتہ ہوگئے کتھے کیتا ہے کتھے نہ کیتا ہے رشتے چکی لگتے نہیں انہوں نے ذات کیے پٹیوں دے نہیں ہے پہن تیری ماتوچی پٹی تو نہیں تیسی پٹی تو پہن پہن تراماتا کرایشن لگی ہے پٹی نہیں کتھوں ماتا ہوں دیاں نہیں کتھوں سیکھ دے نہیں گلان کمیں کار دے نہیں تا نو کنی آکھ ہے تو سی رابدے کار آیا کرو کدے کار آیا کرو کدے کار آیا کرو جان دینے پھر دکھی ہو کیاں دے میرا آگ دے نہیں دے لکار دا پینڈی جانتے پینڈی گئے آتے اگر میں نو گال لیا جی دی سنا یہ میں دے پہن دی پہ رہی آئی ہا رہا نو دلے رہی دیندہ ساڈے بچے میٹ لگ دے بیچ پانیسو نمبر لیا گیا آر گیر ہمیں ہاں پاس ہو گیا نا ہاں تو میں کھیڑ نہیں میں بڑی تیاری کتی سی تیاری کتی دے ہوں تو تیار کون ہوئے آگے بس میٹ لگتو بعد میں مار جائیں میٹ لگتو بعد کوش ہے اوپ آئی نہیں کھیل ابھی باقی ہے کھیل ابھی آپ کو کھیلنا ہے اہاں جی کرو اہاں جی ہونتا کھیڑ باقی ہے آپ کو اپنی لائف میں کھیلنا ہے کبھی نہیں آرنا یہ یسو تاڈے نال کھلوتا ہے پہ تسی کھیڑ دوگے یسو تاڈے آخری گا سوڑنا نال دیں کوئی آخری بات سنی خدا نے آدم نو کھلاڑی بنایا آدم نو آدل بھائی ساتھ والے سے پیشے والے سے کہے خدا نے آدم نو کھلاڑی بنایا کھلاڑی بنایا تو دینا ہوا نو کا لیا کھیڑ لے کنو کا لیا ہو پہ جا تمہیں دینا پہلی با لیا اٹھکرا دیتا ہوں کھلاڑی با لیا